گورکپور کے چلوہ تال کے محمد پرمافی گاؤں میں کل دوپہر کلشیاترہ کے بد کے ہاتھی نے دو محلاؤں و چار ورشیے بچے کو سون میں لپیٹ کر پٹکنے کے بعد کچل دیا محلاؤں کی موقع پر اور بچے کی اسپتال لے جاتے سمیم رتی ہو گئی حادثے کے وقت قریب ہزار لوگ موجود تھے اور وہاں بھگدر مچ گئی ونویبھا کی ٹیم نے ہاتھی کو ٹیکلائز کیا گورکپور کے سپی نورتھ منوش کمار عوستی نے بتایا کہ گاؤں میں یگے کا آیوجن ہو رہا تھا یہاں پر ہاتھی بھلایا گیا تھا یگے کے دوران دو محلائیں ہاتھی کو کچھ کھلانے کے لیے بڑھیں تب ہی ہاتھی نے دونوں محلاؤں کو پٹک دیا تھا محلاؤں کو کچھ کھلانے کے لیے بڑھیں سب گیر گئی لے جنت میں دس بار رہے تھوں وہ کرے بعد ان کے داتاوہ سے دعا بھی لیا لیا ہے کارچی وہاں کھڑی تھی کارچی وہاں بھگڑی وہاں دو لوگوں کو دعا کرتی ادھر آئی بھگڑڑ مچھا یہاں ایک عورت کو دعا بھی یہاں سے پھن واپس اس پاس کلی گئی ایک کارکرم تھا یہاں پہ یگے کا تو اس میں کلشیاترہ اگرہ نکلنی تھی کارکرم ہو رہا تھا اسی میں دو محلائیں اس کو کچھ کھلانے کے لیے جس میں دو محلاؤں سے اور ایک کوٹو بھگڑ گیا وہی ہاتھ سے کے بعد دکھے منتری کے نردیش پر گاؤں میں پہنچے کمیشنر روی کمار اینجی اور آئی جی رویندر گوڑھ نے پانچ پانچ لاکھ روپے کی آرثیق سہایتہ راشی پیڑت پریباروں کے خاتوں میں استھاران ترید کرائی